حضراتِ گرامی قدر اسلام کو اصل میں پڑھے ہی نہیں کسی نے صرف الزام تراشی تو کرتے ہیں مگر اقابرین نہ کسی نے پڑھائے ہیں نہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اولین اسلام کے اندر حکومتیں کی وہ کتنے پاریسا اور نیک دل ہوا کرتے تھے حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ ایک اندھی اپاج بڑھیا کی رات کے وقت خبرگیری کیا کرتے تھے جو مدینہ طیبہ کے پاس کہیں رہا کرتی تھی مگر چند روز کے بعد آپ نے دیکھا تھے کہ کوئی شخص پہلے ہی آ کر اس کا کام کر جاتا ہے یعنی سیدنا فاروقِ عاظم اس کی خبرگیری رات کے وقت کرتے مگر آپ نے دیکھا چند روز کے بعد کہ سیدنا فاروقِ عاظم سے پہلے کوئی آدمی آتا ہے اور اس کے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے اس کا کھانا بھی پکا جاتا ہے اس کے تمام کام کر جاتے ہیں آپ کو بڑی سخت عہرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا کون ہے ایسا شخص آخر ایک رات یہ دیکھنے کے لیے کون شخص آتا ہے حضرت عمر پاک وہاں ٹھہر گئے کہ دیکھوں تو سئی میں تو چھپ کے لوگوں سے آتا ہوں چھپ کے نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے نیکی کر جاتا ہے جب ٹھہر گے دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ جنابِ صدیقِ اکبر تھے حضرت فروق عاظم نے فرمایا بنا سوائے آپ کے اور کون ایسا ہو سکتا ہے اور حضرت عبو بکر صدیق جب خلیفہ منتخب ہوئے نہ آپ کو خلافت ملی وقت کے خلیفہ بنے آپ جب صبح اٹھے تو تجارت کے لیے کپڑا لے کر بازار کے طرف روانہ ہو گئے کپڑا بیچنے کے لیے راستے میں حضرت عمر اور حضرت عبو عبیدہ ملے اور دریافت کرنے لگے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ کہاں جا رہے ہو کدھر کا ارادہ ہے اب وقت کے خلیفہ ہو حضرت عبو بکر پاک نے فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں ان دونوں نے فرمایا کہ دربار خلافت کے معاملات کون دیکھے گا وہاں جو لوگ شکایتیں لے کے آئیں گے ان کی کون سنے گا تجھے نہیں پتا تو وقت کا امیر المومنین ہے کب پتا ہے پتا ہے مگر میں اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کی روزی کا بھی تو کوئی انتظام کرنا ہے نا تو سیدنا عمر پاک نے فرمایا کہ تم جاؤ مسند خلافت پر بیٹھو ہم کچھ کرتے ہیں آپس میں سے آبا نے مشورہ کیا تمام مسلمانوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے لیے تنخواہ متین کرتے ہیں بیت المال سے اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کتنی تنخواہ متین کروائی جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ تھی اتنی اجرت جتنی ایک عام مزدور کی جب لوگوں نے پوچھا حضور اگر آپ کا گزارہ نہ ہوا تو کام پھر مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا نا اگر میرا نہیں ہوتا تھے پھر اس کا مطلب اس مزدور کا بھی نہیں ہوتا حضرت عمر پاک کے زمانے خلافت کے اندر یمن سے کچھ چادریں آگئیں بڑی خوبصورت چادریں اس زمانے میں یمنی چادریں بڑی آلہ ہوا کرتی تھی حضرت عمر پاک نے مسلمانوں میں ایک ایک کر کے ساری تقسیم کر دی ایک بھی نہیں پاس رکھی ساری کی ساری تقسیم کر دی ایک بھی پاس نہیں رکھی آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا عبداللہ کو بلایا اور ایک میں کہ عبداللہ حضر ہوئے ابباجی ہمیں بھی کوئی چادر دے دیتے ہیں لوگوں میں بانٹ دیئے ہیں تو حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی اولادوں میں چادریں نہیں بانٹا کرتے یہ مال جو ہمارے پاس آیا ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے انہی کے اندر جائے گا یہ تھے ہمارے حکمران یہ تھے ہمارے خلافہ راشدین یہ تھے اسلام کے خوبصورت چہرے کہ جنہوں نے اقتدار کیا تو اتنی عالی مثالیں قائم کر دی کہ اپنے دامن میں کچھ نہیں رکھا سارے کا سارا مال نبی علیہ السلام کے عمد پر تقسیم کر دیا لوگوں پر تقسیم کیا حکمرانی کی اصل میں بات کرتا ہے اسلام ایسی طرز حکمرانی مانگتا ہے اس کے بغیر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا اسلام کا نفاذ اگر چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہمیں اسلام کے اندر خلافت کی طرف جانا ہوگا اور وہ کام کرنے ہوں گے جو نبی علیہ السلام کے زمانہ ظاہری کے بعد خلافہ راشدین نے کی ہے